ماشاء اللہ الحمدللہ آج بنا ہے سوانجنا اور کیمہ یہ بہت ہی مزے کا بہت ہی ٹیسٹی میرے طریقے سے میرے طریقے سے بنائیں گے تو مزے سے آپ کھائیں گے خوش ہوئیں گے لائک کریں گے شیئر کریں گے اپنی فیملی اور فرینڈ میں میرے نئے دیکھنی آلیں مجھے سبسکرائب کیجئے گا اور سٹارٹ سے اینڈ تک میری ویڈیو دیکھا کریں یہ بہت ہی ہیلڈی ویڈیو ہے بہت ہی مزے کی ہے ویڈیو یہ اس سے آپ کو بہت ہی فائدہ پہنچنے والے سوانجنا سے آپ ضرور ٹرائی کرنا بنانا مزے سے کھانا بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میرے پیارے پیارے بہن بائیوں اور پیارے پیارے بچوں اور جو مجھے باہر دیکھ رہے ہیں دوسرے ملکوں میں ان سب کو بھی میرا اسلام علیکم اور پیارے بچوں کو بہت بہت پیار اور دعائیں اور آج میں بنا رہی ہوں سوانجنا یہ بہت ہی مزے کا بنتا ہے اور یہ بہت ہی ہیلڈی ڈیش ہے آپ ضرور سکتی ہیں جب یہ آتی ہیں تو یہ آتا ہے تھوڑے دنوں کے لیے آتا ہے تو میں نے لیا ہے آدھا کیجی سوانجنا اس کو اچھی طرح چن کے دھو کے اچھی طرح سے اے اُبلتے پانی میں بس ایک اُبال دے کے نچوڑ کے اس کو میں نے فرائی کیا ہے اور آدھا کیجی سے زیادہ میں نے کیمہ دوسری طرف بھون لیا تھا اچھی طرح سے پھر میں نے سوانجنے میں مکس کر دیا ہے اور سب سے پہلے تو میں نے سوانجنے کو فرائی کیا تھا کئی لوگ فرائی نہیں کرتے میں نے اُبالہ نہیں ہے اُس کو صرف اُبلتے ہوئے پانی میں ڈالا ہے ایک اُبال آیا تو نکال کے نچوڑ کے میں نے اس کو فرائی کیا ہے آئیل میں اچھی طرح سے اس کو فرائی کیا ہے تو پھر میں نے اس میں دوسری طرف کیمہ بن رہا تھا وہ میں نے کیمہ سوانجنے میں ڈال دیا ہے یہ دردوں کے لیے بہت ہی اچھی چیز ہے اپنے ساتھ سوسر اپنے ماں باپ کو ضرور دیم بنا کے اور جب میں نے کیمہ اور سوانجنے کو اچھی طرح سے بھون لیا تو پھر میں نے آدھا پاؤ کے قریب دہی ڈال دیا ہے یعنی کہ یہ بن گیا فور ٹیبل سپون تو اب میں اس کو اچھی طرح سے مکس کروں گی اپنے ساتھ سوسر ماں باپ کو بنا کے دیں ان کے گھٹنوں میں درد ہوتی ہے اور جسم میں بھی دردیں ہوتی ہیں تو اس سے بہت ہی فائدہ ہوتا ہے اس میں بہت ہی شفاہ اللہ پاک نے رکھی اگر آپ لوگوں کو پتا چل جائے تو آپ کے ہم روز ہی یہ بنائیں گے تو کئی لوگ تو بلکل اس کو اُبال اُبال کے اُبال اُبال کے اس کی وہ جو ساری نرجی ہوتی ہے جو اس میں وہ کیا کہتے ہیں اس کے جوسز وہ سب اس کی نکال دیتے ہیں تو اس کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہوتا تو یہ کوڑا نہیں ہوتا یہ بلکل مزے دار سا بنتا ہے کہ لوگ اس کو اس لیے بہت اُبالتے ہیں کہ یہ کڑوا ہے تو کڑوا نہیں ہوتا یہ تو یہ بنائیں مزے سے کھائیں یہ بہت ہی مزا تھے اس کے ساتھ پراتھا بھی کھا سکتے ہیں تو دور کی روٹی کے ساتھ تو بڑا ہی مزے دار لگتا ہے تو میں تو اس کو بنا کے اس کو اچھی طرح سے پیکٹوں میں ایسے اچھی طرح سے بنا کے تھوڑا تھوڑا سا ایسے روٹی کی طرح ایسے پیکٹ کو بھلا لیتی ہوں اس کو سوانجنے کو اس کے اندر تو یہ میں فریز کر لیتی ہوں میں ایک دن چھوڑ کے اس کو نکال کے کھاتی ہوں میرے بھی گھٹروں میں درد ہے تو مجھے بہت ہی اس سے فائدہ ہوتا ہے تو ایسی چیزیں ضرور کھایا کریں جو میرے اللہ تعالی نے ہم سب کے لیے فائدے کے لیے بنائی ہیں تو ان سے فائدہ اٹھایا کریں اور اللہ جی کا بہت بہت شکریہ دا کیا کریں یہ دیکھیں جی دیکھنے میں بھی بہت ہی خوبصورت سا لگتا ہے میں نے اس میں سبز مرچیں ڈال دی ہیں تو آپ اپنے ٹیسٹ کے مدابق کیمے میں بھی مرچ ڈال سکتے ہیں نمک ڈال سکتے ہیں میں نے اس کو ڈکل لگا کے ایک دو میٹ کے لیے رکھا ہے کہ ذرا اچھی طرح سے یہ ہو جائیں یہ دیکھیں اوئل سپرٹ ہو گیا ہے تو یہ دیکھیں تو آپ کیمہ تو بھوننا آتا ہے یہ سب کو تو وہ میں نے نہیں دکھایا اور اس کو اوبالتے ہوئے بھی نہیں دکھایا میں نے اوبالا ہی نہیں ہے اوبالتے بانی میں بس اس کو ڈالا تھا اور نکال لیا تھا تو پھر اس کو فرائی کیا ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہ دیکھیں کتنا پیارا سا مزے دار سا سوخانجنا کی ماں تیار ہے میرا تو آپ نے ضرور اسے بنانے اور اسے فائدہ اٹھانے فائدے والی کوئی بات ہوئے کوئی چیز ہوئے اسے فوراں اپنائیں کھانے والی ہوئے تو کھائیں اور جو فائدہ جو سننے والی ہوئے تو اسے سنیں اور اسے فائدہ اٹھائیں یہ دیکھیں جی میں اس کی بنائی اچھی طرح سے قیمے کے ساتھ کر رہی ہوں تو آپ نے اس کو بنانا ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ الحمدللہ ہمارا سوخانجنا کی ماں تیار ہے تو اب میں نے فلیم کو اوف کر دی ہے اب میں اس کو اس کے اوپر دھنیا سپنکل کروں گی تو یہ بہت ہی پیارا لگتا ہے سب سب سا اوپر دھنیا تو بہت ہی مزے کی ڈیش ہے تو یہ کڑوا بالکل نہیں ہوتا اس کو زیادہ اوبالنا نہیں میں بار بار کہہ رہی ہوں جو چیزیں ہیلڈی ہوتی ہیں ان کو اسی طریقے سے بنانا چاہیے جس سے ہمیں فائدہ پہنچے گا تو اس کو اوبال کے اس کی ساری جو اس میں خوبیوں ہوتی ہیں اس کو ضائع نہیں کرتے تو جو طریقے سے میں نے بنایا آپ بھی اسی طریقے سے بنانا اور بہت ہی فائدہ ہوئی گا آپ کو تو یہ دیکھیں جی میں دنیا اس کے اوپر کٹ کے ڈا رہی ہوں یہ بہت ہی مزے کیا ہمارا سوخانجنا کی ماں تیار ہے اب ہم ڈی شوٹ کریں گے اس سے میرے موں میں ابھی سے پانی آ رہا ہے تو یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ کتنا پیارہ لگ رہے خوشبو اتنی اچھی اس کی آتی ہے تو یہ قیمے میں بناتی ہیں تو بہت ہی مزیدار بنتا ہے اللہ جی ہم سب کے دسترخان ہر نعمت سے بڑے رہے ہیں اور ہم اللہ جی کا شکریہ دا کرتے رہے ہیں جو لوگ نہیں کھا سکتے ہیں ان لوگوں کو بھی کھلائیں اپنے ماں باپ بچوں کا بہت زیادہ خیار رکھیں اب میں آپ سے اجازت چاہتیوں کل تک کے لئے اللہ حافظ